السلام علیکم آپ کا دوست یا سکھان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ویڈیو بلوگ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کافی ساری انکواریز مجھے واتس اپ پہ آ رہی ہیں کہ ہم کینڈا آنا چاہ رہے ہیں جو ٹوٹل ایکسپنس کی ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی اس کو آپ ذرا بریک ڈاؤن کر دیں تو آج اس ویڈیو میں میں کمپلیٹ بریک ڈاؤن آپ کو بتاؤں گا ورک پرمنٹ پہ آ رہے ہیں آپ پی آر کارڈ پہ آ رہے ہیں آپ اکیلے آ رہے ہیں یا فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں ریمیکس کے ساتھ ہوں with more than 15 plus year کا experience ہے تو کوئی بھی آپ کے ذہن میں real estate related question ہو آپ مجھے whatsapp پہ message کر سکتے ہیں یا مجھے آپ call کر سکتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو like یا subscribe نہیں کیا تو اس کو like کریں subscribe کریں share کریں اس سے مجھے motivation ملے گی تو چلے جی آج کے topic پہ اور آپ کو پورا explain کرتا ہوں wide board پہ کہ ہمارے جو total expense ہیں single کے یا family کے وہ کتنے ہیں تو آجائی اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو جلے جی سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں میں نے بیچ میں اس board کو half کر دیا ہے آپ کو یہ red night line نظر آ رہی ہوگی سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جی single بندے سے اگر آپ single آ رہے ہیں doesn't matter آپ as a student آ رہے ہیں آپ as a work permit پہ آ رہے ہیں یا peer holder آ رہے ہیں تو single بندے کو سب سے پہلے چاہیے room rental تو room rental اس وقت اگر آپ میں بات کر رہا ہوں Toronto اور surroundings کی انتھاریوں کی تو Toronto اور surroundings کی اگر ہم بات کریں جس میں Toronto ہے east میں آپ کا pickering Ajax Whitby آشوہ جو کہ درم ریجن میں ہے نورد میں آپ کا مارکم ہے اس کے بعد وان ہے Richmond hill میں اگر ہم بیسٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس میسساگا ہے ملٹن ہے اور اگر ہم further نیگرا فالس کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہیملٹن ہے سن کیترین ہے نیگرا فالس ہے اور بہت سارے اس میں چھوٹے چھوٹے شہرز ہیں تو اگر آپ سب سے پہلے اپنے لیے room rental دیکھتے ہیں تو یہاں جو price آپ کو ملے گی single room کی اگر آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے تو وہ تقریباً آپ کو ملے گی give and take 800 dollar plus میں ٹھیک ہے یہ آپ کو صرف میں room کی بات کر رہا ہوں اس میں ابھی washroom attach نہیں ہے 800 dollar plus ہو سکتا یہ 900 ہو ہو سکتا یہ 1000 ہو اگر اس کے ساتھ private washroom بھی ہے تو the price may be 12-1300 $1400 it all depends on the location تو آپ اپنی research ضرور کریں کہ اگر آپ toronto یا surroundings میں آرہے ہیں تو آپ نے کیا لینا ہے sometimes اس room میں دو دو لوگ بھی رہ رہے ہیں اور وہ share کر رہے ہیں وہ تقریباً four five hundred dollars per بندہ دے رہے ہیں تو ایک room ہے جس میں دو بندے یا تین بندے بھی sharing کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس وقت چیزیں اتنی آسانی سے نہیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو cost ہے وہ single بندے کی ہے وہ 800 dollar ہے اگر ہم بات کریں family والے بندے کی ایک آدمی family کے ساتھ آرہا ہے husband wife اور دو بچے ہیں تو ان کو definitely two bedroom room چاہیے one and a half wash room یا one wash room چاہیے تو اس وقت اس کی price ہے وہ depend کرتا ہے give and take 2400 آر پلس منس ہو سکتی ہے یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو apartment کی اگر basement ہے جو کہ گھر کے نیچے ہوتی ہے house کے نیچے ہوتی ہے تو وہ سکتا ہے کہ 1800 پلس 30 پرس مل جائے تو اگر فور اگر آپ ایز سروائیول ارلی سٹیج میں فیملی کے ساتھ آرہے ہیں آپ اپنے پیسے بچانا چاہ رہے ہیں اور آپ basement rent پہ لیتے ہیں تو basement آپ پڑھے گی 1800 پلس 35 30 پرس ایز give and take تو utilities roughly ہوتی ہیں 100 150 ڈیپین کرتا ہے تو 1800 پلس اگر میں 100 utilities لگا ہوں تو آپ 1900 پہ کھڑے ہیں تو ہم نے یہاں پہ 1900 کو لکھ لیا اب جو next آپ کا big expense ہے وہ ہے groceries سنگل بندے کی groceries جو آئیں گی وہ آئیں گی roughly 500 dollars کیونکہ things are very expensive after covid چیزیں کافی زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں تو یہ میں نے roughly آپ کا لگایا 500 dollars اگر اب ہم بات کریں family کے ساتھ grocery کی تو roughly grocery depend کرتا ہے کہ آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں ان کو ڈائپرز کی ضرورت ہے نہیں ہے ان کی age again it's all depend تو for example اگر میں بات کرتا ہوں husband wife and two kids جن کی age ہو for example 10 and 12 تو grocery کی جو rough cost آئے گی وہ month per month 1200 dollars آئے گی this is just a basic groceries جس میں آپ کا daily bread bread ہے آپ کا meat ہے آپ کا vegetables ہے ابھی اس میں آپ نے کوئی entertainment نہیں کی ہے تو آپ so far as a family member 1900 plus 1200 تو آپ اس وقت کھڑے ہیں almost 3100 dollars پہ تو 3100 dollars پہ آپ کھڑے ہیں ابھی آپ نے کوئی گاڑی نہیں لیا کوئی سیل فون نہیں لیا تو چلیں آئیں بہت ضروری ہے سیل فون ویڈ ڈیٹا تقریبا آپ کی جو کس آج کل کے دور میں آرہی ہے وہ 40 ڈالرز آرہی ہے تو 40 ڈالر یہ پر لائن کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایک لائن دی تو یہ 40 ڈالر کی کس پڑی تو آپ پر آپ کھڑے ہیں 805 that's 1300 and 14 تو 13 40 میں آپ کھڑے ہیں اور یہ پہ فار اگزیمپل ہزبن وائف ہیں تو آپ کو منیمم دو لائن چاہیے تو میں 80 ڈالرز یہاں پہ لگ دیتا ہوں تو آپ اس وقت کھڑے ہیں 31 پلس 80 تو سو فار آپ 31 100 and 80 ڈالرز پہ کھڑے ہیں اس کے بعد آپ چاہیے گھر کا انٹرنیٹ تو جو سٹوڈنٹ ہے possibility ہے کہ وہ سٹوڈنٹ وہاں جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کو شیئر کر لیں لیکن از فیملی اگر آپ بیسمنٹ میں رہ رہ ہیں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو لین لارڈ ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ شیئر کرنے کی اجازت دے دیں اگر نہیں دیتے تو انٹرنیٹ کی جو کاؤس ہے وہ give and take اس وقت 60 ڈالرز ہے کیونکہ اگر چیزیں کافی مہنگی ہو گئی ہیں تو 60 ڈالرز آپ کے انٹرنیٹ کے پر منت کے ہو گئے تو چلے جی آگے موف کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن پر جیسے میں نے mention کیا کہ چلے جی اب آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں بتاتا ہوں تو ٹرانسپورٹیشن میں اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں جس میں بس ہیں اس انٹرنیٹ سٹوڈنٹ اس کی جو رفلی کاؤس ہے اگر آپ مین ٹرانسپورٹیشن رہ رہے ہیں تو اراؤن ون ہن 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 ٹرٹی ڈالر کا آپ ٹرانسپورٹیشن کا پاس ملے گا جو کہ ان لیمیٹڈ ہوتا ہے تو ہن ٹرٹی ڈالر اس میں آپ کو سٹوڈنٹ کا ڈسکاؤنٹ ٹرٹی ڈالر لیکن اگر آپ اپنی گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی مینیمم آپ پڑے گی ٹر ہن ڈالر کی پر منت ٹھیک ہے ٹر ہن ڈالر مینیمم پر منت آپ گاڑی پڑے گی پلس آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اس کی انشورنس جو کہ کافی ایکسپنسیو ہے انتاریوں میں فرس ٹائم ڈرائی ویسی مہنگی ہوتی ہے تو رفلی میں آپ 350 ڈالر آپ نے یہ میں آپ کو رفلی بتا رہا ہوں 350 ڈالر if you are lucky تو فرس آپ نے 400 ڈالر پہ کی گاڑی کے پھر آپ نے 350 پہ کی ہے آپ نے انشورنس کے تو آپ 750 پہ کھڑے ہیں ابھی آپ نے اس میں گیس نہیں ڈالی تو گیس بھی کافی ایکسپنسیو ہو گئی ہے تقریبا 300 ڈالر کی گیس آپ نے مطلی کی use کر نیا ہے تو آپ کھڑے ہیں 1050 ٹھیک ہے تو سو فار 3180 پلس 1050 تو 4100 and around 4300 roughly آپ numbers پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت 4300 پہ آپ منتلی پہ کھڑے ہیں اور جو سٹوڈنٹ ہیں وہ more or less کھڑے ہیں تقریبا 1400 پہ ایک رف نمبر ہے 1400 پہ اب اگر فار اگزمپل آپ فیملی کے ساتھ کئی باہر جاتے ہیں کئی آوٹنگ کرتے ہیں کئی ڈینر کرتے ہیں تو اس کی کس ڈی پین کرتا ہے کہ ہم مینی ٹائمز پر ویک آپ جاتے ہیں اگر آپ ویکلی آوٹنگ کرتے ہیں سکسٹی ٹو ایٹی ڈالر ہو سکتے ہیں اگر اگر آپ جاتے ہیں آوٹنگ کرتے ہیں باہر می بی ٹوانٹی ٹھرڈی ڈالر ہو سکتا ہے کہ آپ کہ پہ جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی فل ریسرچ کر کے آئیں یہاں پہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں یہاں پہ آپ نے ڈالر میں پی کر نا ہے اگر آپ فور اینڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے آرہے ہیں تو آپ روپیز میں ڈالر کو کنورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں بات کروں پاکستان سے تو رفلی اس وقت جو ڈالر چل رہا ہے وہ اگر اگر آپ اپنے ساتھ پانچ لاک روپے لے کے آتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کے دھائی ازار یا تین ازار ڈالر بنتے ہیں تو اپنی ریسرچ کو آپ ضرور کریں اور یہ نمبر کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوششنز ہے آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں میں فل ٹائم ریل سٹیٹ میں ہوں ٹرانٹو اور سراؤننگ میں تو میں آپ کو یہاں پہ پراپر ایڈوکیٹ کروں گا پراپر گائیڈ کروں گا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی اور ویڈیو بلوک میں آپ سے ملاقات رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں all the very best take care and bye for now السلام علیکم